میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں کبھی کیا نہیں تھا لیکن حالات نے کروا دیا اب ٹائم آ گیا ہے صبح میں نہیں کھایا دوپیر میں نہیں کھایا تو اللہ مالک ہے صحیح پھر بچے صبح شکر سے بیٹھے رہتے ہیں بین بھائی ہیں وہ سب اپنے گھروں کے ہیں کرامے پہ رہنے والے ہیں میں خود ہی اپنے میاں کو کبھی کہیں کبھی کہیں اپنے بچوں کو لوگوں کے آسروں پہ چھوڑ کے میں جاتی رہی آپ رہتی کہاں پہ میں کبھی بھائی کے گھر میں کبھی بہن کے گھر میں کبھی ایسے مکان مالکوں نے کرایا نہیں فوڈ کر سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کرتی اس اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک آنٹی موجود ہیں مانجی موجود ہیں بہت زیادہ رو رہی تھی اپنی داستان سنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے رو رہی تھی جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ملک کے لٹیرے بیٹھے ہیں حکومت بیٹھی ہے انہوں نے اپنا فیوچر تو سیکیور کر لیا اپنے بچوں کا کوئی کھا پی کے چوری کر کے کوئی باہر چلا گیا کوئی اپنی گدی کے لیے لڑ رہا ہے لیکن ان کے بچوں کا کیا ہوگا ایکچول داستان کیا ہے ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آنٹی مجھے بتائیں آپ بار بار اتنا روتی کیوں جا رہی ہے اپنے نصیب پہ رونا رہا ہے مقدر پہ نصیب پہ کیوں رونا رہا ہے اللہات نے ایسا وقت لا دیا ہے کہ یہاں پر لا کے ہمیں گھڑا کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی آپ کی شوہر کہاں ہیں چار سال ہوگئے ہیں تقریب میں چار سال ہوگئے ہیں اور بچے کتنے ہیں میرے بچے چار ہیں ایک میرا بیٹا تیرہ سال کا ہے ایک آٹھ سال کا ہے ایک چھ سال کا ہے ایک تین سال کا اور آپ کیا کرتے ہیں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں کبھی کیا نہیں تھا لیکن حالات نے کروا دیا اب ٹائم آ گیا ہے کہ بچوں وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی تو آپ کرنا پڑا ہے مجھے کتنا کمار لیتی ہیں دو تین ہزار مہینہ دو تین ہزار مہینہ ایک گھر میں سے ایک گھر میں ہی جاتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے میاں کو بھی پھر وہ باجی ہیں جو کھانا وغیرہ دے دیتی ہیں رات کو پھر میں وہ لاکے اپنے بچوں کو جو دیتی ہوں لیکن اگر صبح میں نہیں کھایا دوپہر میں نہیں کھایا تو اللہ مالک ہے صحیح پھر بچے سبح شکر سے بیٹھے رہتی ہیں ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس وقت جب بچے بھوکے سو جاتے ہیں اور وہ بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو محسوس نہیں کروا رہے ہیں ناظرین کہ ہم بھوکے سو رہے ہیں لیکن وہ ماں ہیں ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے بچے کے دل میں کیا چل گیا بس میری یہ اپیل ہے کہ میری اگر کوئی ذہم دل ہے سننے والا ہے کہ میری مدد کریں میرا کوئی اللہ کے زوا کوئی نہیں میرا وسیلہ نہیں کوئی رشتہ دار کوئی نانا نانی کوئی دادہ دادی کوئی چاچا ماما کوئی نہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا جب ایسا وقت آئے نا اپنے بھی براہے ہو جاتے ہیں میرے امی ابو ہیں لیکن بیمار ہے شوگر کے بلڈ پہشے کے مریض ہیں وہ خود دوائی کی وجہ سے محروم ہیں تو انہوں نے میرے لئے بچاروں نے کیا کرنے ہیں بہن بھائی ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں کے ہیں کرامے پہ رہنے والے ان کے اپنے بچے ہیں تو میرے لئے کیا کر سکتی ہوں تو جب آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جو آپ کے سسرال والے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی مدد وغیرہ کی یا انہوں نے بھی نہیں کی نہیں کسی نے بھی کچھ نہیں کی دیکھا بھی نہیں آکے میں خود ہی اپنے میاں کو کبھی کہیں کبھی کہیں اپنے بچوں کو لوگوں کے آسروں پر چھوڑ کے میں جاتی رہی ہوں اب بھی لے کے جاتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی مرد ہو یا میرے پاس پیسہ ہو تو میں اس کو کہیں لے کے جاؤں ورنہ میرے پاس کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو بھی ایسے دیکھتی ہوں کتنے سارے سرکاری ہسپتال ہیں جہاں پر فری علاج ہوتا ہے تو اپنی شوہر کو آپ وہاں نہیں لے کے گئی میں بڑا لے کے گئی ہوں لیکن آج آنا کل آنا پرزو آنا کتنا کے غورت لے کے جائے گی ظاہر ہے پیسہ جی میں ہوگا تو تب ہی میں لے کے جاؤں گی نا ان کو آگے سے وہ اتنی دنے ٹیسٹ لیکھ دیتے ہیں دوائیں گے لیکھ دیتے ہیں غریب عوام کے کوئی بھی نہیں سنتا ہے اگر آپ کو ہماری دیکھنے والے ناظرین ہمارے چینل کے توسط سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی مدد کریں یا آپ کو کوئی کام دلوانا چاہیں کوئی اچھا سا تو آپ کر لیں گی میں کام کر لوں گی لیکن میرے میاں صحتیاب ہوں گے ان کو میں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جاؤں میں اپنے بچوں کو کس کے آسرے پر چھوڑ کے جاؤں میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے آپ رہتی کہاں پر میں کبھی بھائی کے گھر میں کبھی بھین کے گھر میں کبھی ایسے مکان مالکوں نے کرایاں نہیں فوڈ کر سکتی ان لوگوں نے تعلیٰ لگا دیا میرا سمال بھی وہی پر پڑھا ہے اگر ان کا گھر ہوتا تو ہم گھر کے در و دیوار دکھاتے کس طرح وہ چیک چیک کے غربت کی داستان بیان کر رہے ہوتے لیکن ان کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے مجھے بتائیں آپ دیکھیں اللہ پاکہ آپ سے مدد دیشنے والے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی آپ آپ سے رابطہ کرنا چاہے آپ کی مدد کرنا چاہے تو کس نمبر پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں 0-303 43 56 309 آپ کے نام جیز کیش پناہ ہے اس پہ ناظرین اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی ان کی شوہر کا علاج کروانا چاہتا ہے یا کوئی ان کو کام دلوانا چاہتا ہے تو اس نمبر پر ان سے رابطہ کریں لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کو غلط میسیجز نہ کیے جائیں بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں میں بعد میں شکایت آتی ہے ایسے لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں جو مجبوراں آ کے درخواست کرتے ہیں لیکن لوگ بہت تھرکی عوام ہم کو گندے گندے میسیجز کرتے ہیں گندی گندی پکچرز واہیات بھیجتے ہیں اور گندہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ تم یہ گندہ کام کرو اور ہم تمہیں اتنے پیسے بھیجیں گے بس میری درخواست ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ نے کے پاہ